اس کا جین ون آئیٹم ملنا چاہیے اور جین ون نارملی آپ کو جین ون مل جاتی تھی چیز پشاور میں تو مجھے مل جاتی تھی تو کیا آپ اسے کمپیر کس سے کرتے تھے لیکن یہی والی بات ہے کہ مجھے کیا پتا کہ یہ جین ون ہے نہ تو میں مستری ہوں نہ تو مجھے اس کے کوٹس کا پتا ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میں نے بات کین ہے کہ دو نمبری سپیر پارٹس کے کام کے اندر دو لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں تیسرا کسٹمر ہے دو لوگ جو کنیکٹ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کے ورکشاپس والے دوسرے ہوتے ہیں جو انشورٹ گاڑیوں والے ٹھیک ہے آپ کو جین ون کے ڈبے کے اندر چائنا کی چیز ڈال کے دیں گے نا تو تب ہی سروائیف کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہی کام کرتے ہیں but do you feel like majority's کام کرتے ہیں پاکستان میں آپ کا کیا ہے میں کیونکہ اس لائن سے گزرا ہوں میں نے کام چھوڑا کیوں تھا ٹیوٹا پارٹس کا میں نے کہا یار میں یہ کام نہیں کر سکتا دیکھو میں اس سے بہتر تھا کہ میں سائیڈ بائی سائیڈ نہ میں نے کہا کہ میں کار ایکسیسیریز کا کام سٹارٹ کرتے تھا دیکھو انڈرشوٹ سی بات ہے چائنا کی چیز ہے کسٹمر کو یہ تو نہیں میں کہہ کے دے رہا کہ یہ جپان کی چیز ہے ٹھیک ہے چائنا کی چیز ہے نا وہ آئے گا لگوائے گا چلا جائے گا خوش جائے گا لیکن میں کیسے یہ اپنا ضمیر کیسے ماروں کہ جنون چیز کہہ کے جنون کی پیکنگ میں یعنی ہمارے ہاں کیا لوکل منیفیکچررز کس چیز پر انویشن کر رہے تھے یہ نہیں کہ ہم جنون پرادک ڈسک پیڈ کے سٹینڈرڈ پر کوئی چیز بنائیں وہ جنون پیکنگ ہو اور کوپی ایسی بنی ہو کہ پکڑی نہ جائیں اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جناب میں نے کہا یار یہ کام میرے سے نہیں ہوگا آخر کار دو سال گزر گئے اور میں ڈس ہارٹ ہو گیا میں نے اپنے والد صاحب کو کہا میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں میں نے کہا سمجھنے والی کیا بات ہے تمہیں کوئی مجبوری ہے تمہیں ایکسیسیریز کا کام شروع کر دو چھوڑو اس کام کو جس میں دل نہیں لگ رہا جس میں تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا کام کرنے پر تو ہم نے تو نہیں کرنا جب کسٹمار آپ کے پاس نہیں آرہے تھے باوجود یہ کہ آپ کے پاس جنون جنون گاڑی کی پروڈکس بھی تھی اور وہ دوسروں کی طرف جا رہے تھے تو کیا یہ آپ کو لگا کہ وہ بھی جنون کہہ کر کاپی ہی بیچ رہے تھے لیکن آپ جنون بیچ رہے تھے کیا پرائز ڈیفرنشیئٹر تھا پرائز میں بہت فرق تھا ایک چیز چار ہزار پے کی ہے اور دوسری اگر شاپ آپ کو تھرٹی فائی ہنڈرڈ میں جنون کی پیکنگ کے اندر دے رہی ہے تو آپ کو تو یہ لگے گا نا کہ یار یہ تو سستا دے رہا اس وجہ سے سارا کسٹمر کا فلو ان دکانوں کی طرف تھا اور پھر سب سے بڑا بلیک میلر جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے جو میکینک ہوتا ہے لوگوں کے پاس گلتی کیا ہوتی ہے آپ کی گاڑی کا خدا نہ خاصتا کوئی پرزہ خراب ہوا ہے آپ نے جانا ہے میکینک کے پاس میکینک نے کہنا ہے چلو جی مل کے چلتے ہیں مارکٹ اس نے لے کے جانا ہے آپ کو اس والی شاپ کے اوپر جس سے اس کی سیٹنگ ہوگی وہاں سے وہ لسٹ بنوائے گا دس چیزوں کی اور تین بعد میں جا کے واپس کر آئے گا اور کہہ گا سر میں نے آپ کی گاڑی میں وہ بھی لگاتی ہوئی ہے وہاں سے اس کو پیسے مل جاتے ہیں یہ سب ہو رہا تھا وہاں پر تو میں کہوں یار یہ میرے سے نہیں ہو رہا ہے یہ کام یہ والا میں ایکسیسریز کا ہی کام کر لوں گا وہ زیادہ بہتر ہے